الحمدللہ رب العالمين وصلاة و السلام علیہ السید المرسلین اما بعد بہت سے احباب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ مدینہ میں تاؤن داخل نہیں ہو سکے گا سوال یہ ہے کہ مجودہ ایام میں کرونا ویرس مدینہ میں داخل ہو چکا ہے اور مدینہ میں کئی لوگ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ مدینہ میں تاؤن داخل نہیں ہو سکے گا آپ نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ مدینہ میں کوئی بھی وبا داخل نہیں ہو سکے گی آپ کی گارنٹی صرف تاؤن کے بارے میں ہے اور یہ گارنٹی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو یہ گارنٹی نہ پہلے غلط ہوئی ہے نہ ایندہ کبھی غلط ہوگی آپ نے گارنٹی دی ہے اور یہ گارنٹی اس حدیث میں آئی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں جناب ابو حریرہ سے رویت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ مدینہ منورہ کے بارڈرز پہ فرشتے ہیں تو اس مدینہ میں نہ تاؤن داخل ہو سکے گا اور نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا جہاں تک تعلق ہے کرونا وائرس کا تو یہ تاؤن نہیں ہے تاؤن کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ تاؤن کی ابتداء اور اس کا آغاز ایک پھوڑے سے ہوتا ہے جو عام طور پر بغل میں نمودار ہوتا ہے اور یہ بہت دردناک قسم کا پھوڑا ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے دل بچین رہنے لگتا ہے اور کہ آنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بیماری اس انداز سے رہتی ہے حتیٰ کہ وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے جسے یہ پھوڑا نکلتا ہے تو تاؤن اور چیز ہے اور یہ وبا اور چیز ہے تو کرونا وائرس یہ ایک وبا ہے یہ تاؤن نہیں ہے اسی لیے یہ مدینہ میں داخل ہو چکا ہے واللہ تعالیٰ اعلم